آپ کو بتا ہے راجستان سے مل رہی ہے جوتھپور میں دیر رات معمولی ویواد کے بعد یہاں بوال بچ گیا حالات حالکہ ابھی سامہ نے گھٹا جوتھپور کے سورس آگر علاقے کیا ہے یہاں پر کہا سنی کے بعد دو پکشوں کے بیچ میں مارپیٹ ہو گئی جم کر پتر بازی ہوئی ہے معاملہ اتنا بڑ گیا کہ دونوں پکشوں کے اوپدربیوں نے ایک دکان اور ٹریکٹر میں آگ لگا دی ایسی بیچ باری پولیس بل بھی موقع پر پہنچ گیا معاملے کو شاند کرانے کی کوشش یہاں ضرور کی گئی لیکن اوپدربیوں نے پولیس بل پر بھی پتراب کر دیا اس میں کچھ پولیس کرمی زخمی ہوئے ہیں اور اس کے بعد پولیس کو اس سٹی پر خابو پانے کے لیے ہلکا بل پریوک کرنا پڑا ساتھی آسو گیس کے گولے بھی چھوڑے گئے پولیس نے دس سے پندرہ آروپیوں کو عراسط میں لے لیا ہے پھلال وہاں پر حالات سامہ نے بنے ہوئے ہیں تو گھٹا اس سال کی تصفیریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ دیکھئے سڑکوں کے اوپر کس طرح سے پتھر پڑے ہوئے ہیں یہی پتھر بازی کل کی گئی تھی بھیڑ نے پولیس جب وہاں پر پہنچی تو اس کے اوپر پتھر برسانے شروع کر دیئے جھڑپ شروع ہو گئی اور اسی ستھتی کو کنٹرول میں کرنے کے لیے آسو گیس کے گولے آت داگنے پڑے آپ دیکھئے سڑک کے اوپر آپ کو بوتلیں پڑی دکھائی دے جائیں گے پتھر پڑے دکھائی دے جائیں گے آپ اسی بھڑکی بھیڑ کو شانت کرانے کے لیے آسو گیس کے گولے داگنے پڑے ہوا وے فائرنگ کرنی پڑی آپ دیکھئے کس طرح سے لوگ سڑکوں پر یہاں ہے پتھر بازی ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ پتھر دوسری طرف چلاتے ہوئے آپ کو دکھائی دے جائیں گے اب یہی بتایا جا رہا ہے کئی پولیس والے زخمی ہوئے ہیں آگزنی یہاں پر کی گئی ہے یہ دکان میں آپ دیکھئے بار کس طرح سے آگ نکلتی ہوئی آپ کو دکھائی دے رہی ہے دس سے پندرہ لوگوں کو حراست میں بھی ابھی لے لیا گیا ہے نیوز 18 انڈیا کے بھوانی فون لائن پر جڑے ہیں ان کا میں رکھ کر لیتی ہوں بھوانی استطی ابھی کیا ہے اور کیا یہاں پر کروائی کی جا رہی ہے لیکن کنٹرول میں ہے رات کو جو جس طریقے سے پتھر بازی ہوئی ہے یہ ایک جو بیواد ہے وہ ایک جید گا کا گیٹ نکالنے کو لے کر تھا دو پکش اسی کو لے کر آپس میں پھڑ گئے ایک نکالنا چاہتے تھے دوسرے ویروہ دم آگے پولیس نے پہلے بھی سمجھائش کی تو یہ دو دن سے بیواد چل رہا تھا اور دیر رات یہ بیواد اس طریقے سے طول پکڑ گیا ہے جب ایک آگ لگا دی گئی دکان میں اس کے بعد میں بھڑک گئے لوگ اور آمنے سامنے ہوگے پتھر بازی کی پولیس کو کنٹرول کرنے کے لیے آسوگیس کی گولے دارنے پڑے اور اب اسٹیتی نیان پرنگ کرنے درہے تصویریں بوانی ہم دکھا بھی رہے ہیں آپ بنے رہیے آگے اپ ڈیٹ ابھی آپ سے لیتے رہیں گے اور تصویریں آپ کو ہم دکھا رہے ہیں دیکھئے راجستان کا جوتھپور اور کیسے یہاں پر آگ دھدک اٹھی ماملہ بہت چھوٹا ستھا آئیدگا کی جو دیوار تھی جو ماں پر گیٹ تھا اسے نکالنے کا بیوان لیکن اس کے بعد دو پکشوں کی بیٹ میں یہ بارپیٹ میں بدل جاتا ہے بڑی سنکیہ میں لوگ سڑکوں پر اترے ہوئے ہیں پہلی تصویر میں آپ کو ہم دکھا بھی رہے ہیں بھائی کیسے دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر دو پکشوں نے ایک دوسرے کے اوپر اور پتھر برسائے ہیں ذرا اس کی تصویر بھی آپ دیکھ لیجئے دکان میں آگ لگا دی گئی ہے پولیس اب تک کئی گرفتاریاں کر چکی ہیں جوتھپور کا سورس آگر علاقہ ہے اسی کی تصویر آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کل رات میں تو یہاں بہت اشانتی تھی لیکن بتائے یہ جا رہا ہے ابھی اسثتی نیانتر میں ہے حالانکہ پولیس کی طرف سے احتیاطن علاقے میں ابھی سرکشہ بلوں کی تیناتی کی گئی ہے کل دن آنگی کس جون کو جو ہے کچھ سامپردائی تناو کی ستتی پیدا ہوئی دو گوٹوں کے مددے اور کافی پتھراؤں ہوا ایون پولیس پر بھی پتھراؤں ہوا اور پولیس کا سمپون جاپتہ کمیشریٹ کا آئے ہوتا لے گا وہاں پر پہنچا ایون شیفزت ادھیکاری سے لے کر اور نیچے تک سبھی ادھیکاری موپر پہنچے اور اپنے پوری فورس لگا کر اگر اس پتھراؤں پر نینترڈ کیا گیا ابھی اس سے بھی سامنے کچھ لوگوں کو عراسط ملیا گیا جنہوں نے پولیس پر پتھراؤں کیا تھا اور موقع پر فلال سامنے آلا جنہوں نے پڑی فروق صرف یا جنہوں نے پڑی simم جنہوں نے پڑی صرف جنہوں نے دیگل